بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رات کے بارہ بجے کے بعد پیر کا دن شروع ہو چکا ہے سات اکتوبر ہو گئی ہے اور ابھی بھی بحث ہو رہی ہے کہ چکر کیا ہے کیا علی منگنڈاپور غدار ہیں یا غدار ہیں ان کی تقریر میں سب کچھ چھپا ہے اور ہمارے ذرائع نے جو چیزیں کنفرم کی ہیں اس حوالے سے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلی خبر یہ ہے کہ احتجاج ختم نہیں ہو رہا احتجاج جاری ہے لیکن علی منگنڈاپور کی تقریر کے حوالے سے بہت باتیں کی جا رہی ہیں کہ دیکھئے وہ کہاں رہے انہوں نے آ کر سہیتنا کھل کر نہیں بتایا پھر وہ ڈی چوک کیوں نہیں گئے سب کچھ کیا ہوا تو جناب پہلی چیز تمہیں آپ کو بتا دوں all is well all is well چیزیں عمران خان کی مرضی سے ہوئی ہیں آپ دیکھئے گا صبح سب کچھ کلیر ہو جائے گا سب کی نظریں اس وقت لگی ہوئی ہیں قیدی نمبر 804 پر کہ صبح عدالت پیشی ہے اور چیزیں پھر واضح ہو جائیں گی اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ علی منگنڈاپور لا پتہ ہوئے تھے تو پھر بڑے شکوک شباط عمران خان نے کیا کہا تھا کہ علی منگنڈاپور تو میرا ہیرو ہے تو یہ بات آپ نے زندہ رکھنی ہے کہ عمران خان نے ایسے ہی نہیں ان کو کہا کہ تم لیڈ کرو گے اب ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ عمران خان سے علی منگنڈاپور کی ملاقات کروائی گئی ہے اور جو ہم تک خبر پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ یہ رات کو ہی ہے ملاقات گزشتہ رات کو اور پھر اس کے بعد علی منگنڈاپور وہ خیبر پختونکھا ہاؤس کے ساتھ ہی ایک اور جگہ پر تھے انہوں نے سب ناشتہ کیا بڑے خوش خوش تھے بڑے ریلیکس تھے عمران خان سے ملاقات بھی ہو گئی چیزیں بڑی سیٹل ہو گئیں اب آپ نوٹ کیجئے ان کی تقریر کا وہ حصہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے انتظار رہے گا کہ اب آپ کو جلد فیصلہ کرنا ہوگا سب بیٹھیں گے اور اچھا فیصلہ ہوگا میں انتظار کر رہا ہوں ورنہ یہ غدداری ہوگی اب آپ دیکھئے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں سیٹل ہوئی ہیں کچھ بات چیت ہوئی ہے اگرچہ ٹرس دیفیسٹ ہے ظاہر ہے یہ تو پہلے بھی ہوا عمران خان نے کہا جی دائیں دکھا کر بائیں مارتے ہیں لیکن اس دفعہ کچھ تو ہوا ہے مگر جو لوگ ابھی نہیں واپس بلائے جا رہے یا احتجاج ابھی جاری ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب تک کچھ ہو نہیں جاتا تب تک احتجاج رہے گا لیکن چیزیں اس وقت بہت آگے جا کر لگتا ہے کہ سیٹل ہوئی ہیں اور اب یہ حکومت تو آپ دیکھئے کہ عمران خان کے ایک اشارے کی مار ہے آپ نے دیکھ لیا جس طرح لوگ آگئے ہیں اور اگلی دفعہ لوگ اس سے زیادہ آئیں گے وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان سے پوچھا گیا کہ جی ایمین ایز نہیں نظر آرہے ایمپی ایز نہیں نظر آرہے گرفتاری ہو گئی ہے گنڈا پور جو ہے وہ چلا گیا تو وہاں لوگوں نے پتا ہے کیا کہا ہے رپورٹرز کو یہ چیزیں سب کے سامنے ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں لوگوں نے کہا ہم ایمین ایمپی ای کے لیے تو آئے نہیں ہیں نہ گنڈا پور سے میں فرق پڑتا ہے وہ جائے نہ جائے آئے نہ آئے کوئی جو مرضی کہے ہم تو آئے ہیں خان کے لیے عمران خان کے لیے اس کی خاطر آئے ہیں بس یہ ہے اصل کہانی اور آپ یہ دیکھیں کہ حکومت اس وقت بڑی بے بس ہے بڑی بے چین ہے کیونکہ علی بن گنڈا پور کی ساری تقریر دکھانی پڑی ہے تمام چینلز نے دکھائی ہے شروع سے لے کے آخر تک اور اس میں بڑا واضح پیغام تھا کہ یہ ایک آخری موقع ہے اور جو انہوں نے کہا ہے وہ عمران خان کی مرضی سے ہی کہا ہے یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اگر اگر علی بن گنڈا پور نے کچھ بھی ایسا کہا ہے جو عمران خان کی مرضی کے مطابق نہیں ہے یا ان کو کانفرنس میں لے کر نہیں کہا کہ جی سارا فوکس آئی جی کی طرف رکھنا ہے ایک چانس دینا ہے اور تنقید بہت کرنی ہے لیکن ایک بھرم رکھ لینا ہے کہاں تھے کیا ہوا کس طرح سے ہوا اگر عمران خان کی مرضی سے نہیں کہا تو پھر علی بن گنڈا پور جو ہیں وہ وزیراعلا نہیں رہیں گے وہ صبح ہی فارغ ہو جائیں گے جس وقت عمران خان نے بات کرنی ہے اور صافیوں سے قفتگو کرنی ہے اسی وقت آپ کو چیزیں کلیر ہو جائیں گی سب چیزیں سامنے آ جائیں گے تو تسلیل رکھئے چیزیں ابھی تک ابھی تک میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بڑی مصبت جا رہی ہیں تحریک انصاف کے لیے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس ملک کے لیے کیونکہ بہت ہو گئے تصادوں یہ سب کچھ بڑا ہو گیا بڑی خرابی ہو گئی اب بہتری نہ ہوئی تو آپ دیکھئے کہ کیا ہو رہا ہے ابھی جو اتنی خوفناک اتنی خطرناک خبر آئی افسوسناک خبر آئی کراچی ائرپورٹ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی اس کے ائرپورٹ کے باہر دھماکہ ہوتا ہے آئیڈی بلاسٹ ہوتا ہے پھر خبر آتی ہے کہ اس میں فورن نیشنلز ہیں اور وہ زخمی ہوئے ہیں ایک شخص جانباق بھی ہوا ہے جو ابتدائی تلاتائی میں وہ آپ سے عرض کر رہا ہوں چھے لوگ زخمی ہیں اس میں پولیس ہیلکر بھی بتایا گیا دیگر لوگ بھی ہیں اس میں چائنیز کا بھی کہا جا رہا ہے فورن نیشنلز کا ہے فورن انویسٹرز کا ہے پاکستان کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے تو آپ دیکھئے کہ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مجید برگیڈ نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے اور یہ پھر بلوچستان کی طرف سے یعنی بلوچستان میں جو دہشتگرد ایکٹیو ہیں اور غیر ملکی ایجنڈے پر کام کریں ان کی طرف سے پھر یہ آپ دیکھئے کہ کام ہوتا نظر آ رہا ہے تو پھر توجہ کدھر دینے کی ضرورت ہے ہمیں دہشتگردی کی خاتمے کرنے کی ضرورت ہے ادھر توجہ دینے کی ضرورت ہے لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے کہ آپس کی اندرونی لڑائیاں پولٹک سیاست حکومت اپنے پڑی بھی ہے کہ جی بس قاضی فائصہ آنے چاہیے آئینی ترمیم ہونی چاہیے اس کے لئے انہوں نے سارے ملک کو تحوالہ کر کے رکھ دیا اور چیزیں اتنی خراب کر دیں اب ساری فورس ادھر لگائی بھی ہے ساری توجہ حکومت نے ادھر کی ہوئی ہے اور ادھر دیکھئے کہ کیا حالات پیدا ہو گئے ہیں تو میری نظر میں علی بن گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کسی طرح سے بھی مران خان سے غداری نہیں کر سکتے اور پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کی باتیں ہوئی تھیں اور اب بھی یہ چیزیں ہوئی ہیں تو یہ سبتہ کلیر ہو جائیں گی بڑی صورت حلوازے ہو جائے گی اب ہی تک تحریک انصاف کا پلڑا بہت بھاری ہے بہت بھاری ہے اور وہ آنے والے دنوں میں اور زیادہ مضبوط ہوتا نظر آ رہا ہے اور جس مقصد کے لئے یہ احتجاج ہوا تھا لگتا ہی ہے کہ کم از کم وہ چیز تو حاصل کر لی گئی ہے اور اگر فرض کیجئے فرض کیجئے جو کہ مجھے نہیں اب ممکن نظر آتا کہ یہاں سے دوبارہ دھوکہ دیا جا سکتا ہے تو اگر ایسا ہوا تو اگلی دفعہ تو اور زیادہ لوگ آئیں گے اور پھر سیدھا ڈیالا جیل جائیں گے ابھی اگر ان کو ڈی چوک آنے سے نہیں رکا جا سکا تو پھر ڈیالا جیل جانے سے بھی نہیں رکا جا سکے گا اور عمران خان کو پھر وہ خود لوگ باہر نکال لیں گے آپ دیکھیں نا پولیس فورس تھی دیگر فورس تھی رینجرز تھی ایف سی سارے تو بلائے فوج بھی تاوینات کی حکومت نے کیا ہوا لوگ پہنچ گئے تو پھر اوڈیالا جیل نہیں جائیں گے زیادہ جذبے سے جائیں گے اور کہیں گے جی ہنجی تالہ توڑ کے ہم نکالتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور پھر وہ انقلاب کسی کیفیت ہوگی وہ بلائے دشوری صورتحال ہوگی کوئی کچھ نہیں کر سکے گا اور عمران خان آ کے باہر کہہ رہے ہوں گے ان سے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا جو ہونا ہے وہ عدالتوں سے ہی کریں گے اور سارا کچھ ہوگا اور پھر ظاہر ہے سارا نظام مجبور ہو جائے گا تو بہتر ہے کہ بھرم رہ جائے کوئی حالات اس طرح سے پہلی اس سے کنٹرول کر لی جائیں کیونکہ نظر تو آ گیا ہے اس سے زیادہ کیا ہونا ہے کون سا وزیر ہے جو نہیں کہہ رہا تھا کہ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جی یہاں آ جائیں گے یہ دیکھ لیں گے یہ آئی نہیں سکتے یہ آئی نہیں سکتے آئی نہیں سکتے وہ آگئے اور کتنے دن ہو گئے ہیں تین چار دن سے وہ سڑکوں پر آئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں گرفتاریاں سب کچھ کر کے آپ نے دیکھ لیا آپ سے تو کوئی چیز نہیں بن سکی تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے اور اسی لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اب یہ بات ماننی ہوگی کہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہماری عزت رکھ لو جذبات میں ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی ریڈ لائن کروس ہو گئی پردہ رکھ لو تو آگے حالات بہتر ہوں گے یہ وقار ملک کہنے علی بن گھنڈاپور کی تقریر کا ایک خلاصہ ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ بھئی ایک اور موقع ایک اور موقع ایک اور خبر یہ آ رہی ہے کہ خاموشی جلد ٹوٹنے والی ہے خبریں آپ جو دیکھ رہے ہیں جو کچھ آپ کے سامنے ہے یہ ایک پہلو ہے یا جو سمجھا جا رہا ہے جو نظر آ رہا ہے حقیقت اس سے آگے ہے یہ جملے کہلیں یا اصل کہانی تھوڑی اور ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں جو دکھ رہا ہے وہ نہیں ہے جو نہیں نظر آ رہا ہے جو نہیں سمجھ جا رہا ہے اصل کہانی وہ ہے اور میں آپ سے ارزکار رہا ہوں بس تھوڑا سا انتظار چند گھنٹوں کا کر لیجئے اور سب چیزیں واضح ہو جائیں گی ایک بات ماننی پڑے گی کہ عمران خان نے ثابت کر دیا کہ وہ نواز شریف نہیں ہے عمران خان نے کہا کہ میں نواز شریف نہیں ہوں وہ بھاگتا تھا میں کھڑا ہوں میں یہاں رہوں گا اپنے لوگوں میں رہوں گا نہیں ڈیل کروں گا اور ایک جیل میں بیٹھا شخص قیدی نمبر 804 اب اس کے ہاتھ میں ہے کہ اب اس سے ایناروں مانگا جا رہا ہے یہ ہے اصل کہانی کتنی بڑی بات ہے تو آپ دیکھتے ہیں یہ پورا ہفتہ بڑا ہنگامہ خیز ہے اور عدلیہ سے بھی 48 گھنٹوں کے اندر اندر بڑی خبر آنے والی ہے اور قاضی صاحب سے تنہہ ہو گئے ہوئے ہیں وہاں سے بھی خاموشی ٹوٹنے والی ہے تو یہیں پر معاملات سلجہ لیے جائیں ورنہ وہاں سے بھی بڑا کھڑاک ہو رہا ہے اللہ حافظ